محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وقت پاکستان کے صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال بہت خطرناک ہے ان صوبوں کے سیکڑوں دہات سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں لوگوں کے گھر بار اجڑ چکے ہیں امارتیں منحدم ہو چکی ہیں سیلابی پانی نے ان کی فصلیں ان کے مویشی سب کچھ ختم کر دیا ہے لاکھوں لوگ بے یاروں مددگار پڑے ہیں ان کے پیارے پانی کی زد میں آ کر زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ان بیچاروں کا پرسان حال کوئی نہیں کیونکہ حکومت میں موجود مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں آپ کو بلوچستان کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے سر پر قرآن پاک رکھے ہوئے سڑک پر موجود ہیں ان کے گھروں میں سیلابی پانی داخل ہوا اور سب کچھ بہا کر لے گیا ان لوگوں نے جلدی میں صرف قرآن پاک گھر سے اٹھایا اور باہر نکل آئے اور اب قرآن پاک اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کی مشکلات آسان فرمائے ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو کسی مدد کے منتظر ہیں سب سے التماث ہے کہ اپنے بھائیوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین